آج ہم پڑھیں گے سبق اپنی ڈائیری لکھا کرو اس سبق کے مصنف ہیں مسود احمد برکاتی تو چلیے اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں آج تمہیں ایک مشورہ دوں دلچسپ اور کارامد مشورہ کارامد یعنی فائدہ مند کیا تم ڈائیری لکھتے ہو نہیں لکھتے تو آج ہی سے شروع کر دو ایک سادہ کاپی لو اچھے سے کاغذ کی خوبصورت جلد والی تھوڑا سا ہاشیہ چھوڑ دو ہاشیہ صفحے کے چاروں جانب چھوڑی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں ہاشیہ تو تم اپنے سکول کالج کی کاپیوں پر بھی چھوڑتے ہو یہ ہاشیہ اس لیے ہوتا ہے کہ کاغذ کے کنارے کسی وجہ سے پھٹ بھی جائیں تو اس پر لکھی ہوئی تحریر خراب نہ ہو محفوظ رہے ہاں تو اب تم صفحے کی پہلی سطر پر تاریخ لکھو سطر یعنی ایک سیدھ میں لکھنا یعنی صفحے پر جو لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں ان پر لکھنا دن بھی لکھ لو بلکہ اسوی یعنی حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد جو کلینڈر شروع ہوا ہے اسے اسوی یا انگریزی کہتے ہیں اسوی یا انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہجری یا چاند کی تاریخ ہجری کہتے ہیں جو کلینڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ حجرت کے بعد شروع ہوا اور اسے چاند کی تاریخ بھی کہا جاتا ہے بھی لکھ لو دوسری سطر سے لکھنا شروع کرو لکھو کہ تم صبح کس وقت اٹھے اٹھنے کے بعد جو کام روزمرہ کے ہیں روزمرہ یعنی روز کے مثلاً نہانا دھونا کپڑے بدلنا نماز پڑھنا ناشتہ کرنا مدر سے جانا وہاں سے آنا کھانا کھانا آرام کرنا کھیلنا پھر پڑھنا یا گھر کا کام کرنا یہ سب کام معمولات کہلاتے ہیں معمولات یعنی روز کے کام جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں یہ تو روزانہ ہی کرتے ہو لکھنا چاہو تو یہ بھی لکھ لو مگر کام بڑھ جائے گا اس لیے ڈائری میں وہ باتیں لکھو جو عام طور پر روزانہ نہیں ہوتی مثلا کسی دن تم مدر سے نہیں گئے تبیت ٹھیک نہیں تھی یا صبح جاگے دیر سے تھے یا کوئی عزیز باہر سے آ گیا تھا یا اس دن چھٹی ہی تھی تو ایسی باتیں ضرور لکھو مثلا اس طرح آج صبح میں آٹھ بجے اٹھا روزانہ ساڑھے پانچ بجے اٹھتا ہوں دیر سے اٹھنے کی وجہ سے نماز بھی قضہ ہو گئی قضہ یعنی کسی فرض عبادت کے وقت کا گزر جانا تہلنے جانے کا بھی وقت نہیں رہا تہلنا یعنی چلنا پھرنا جو ہم صبح صویرے ورزش کے طور پر سیر کے لئے جاتے ہیں یہاں پر اس تہلنے کی بات ہو رہی ہے لیکن میں جلدی جلدی تیار ہو گیا اور بھاگم بھاگ سکول پہنچ گیا کسی دن کوئی عزیز آ جائے تو اس کا ذکر بھی دائری میں ہونا چاہیے اس سے جو باتیں ہوئیں مختصراً وہ بھی لکھ سکتے ہو اس کے ساتھ کہیں تفریق ہو گئے تفریق یعنی سیر گھومنا پھرنا تو وہ بھی لکھو کس جگہ گئے تھے وہ جگہ کیسی تھی وہاں جا کر کیا دیکھا مزہ آیا یا نہیں تفریق میں کون کون ساتھ تھا موسم کا حال بھی لکھ لیا کرو آج گرمی زیادہ تھی یا آج سردی زیادہ تھی درجہ حرارت یعنی موسم کی شدت اتنے درجہ سینٹی گریٹ تھا یا آج اتنے میلی میٹر بارش ہوئی امی یا اببہ یا بھائیہ کے ساتھ بازار جانا ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہو اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جو چیزیں جو چیزیں خریدی ہوں ان کا بھاؤ یعنی قیمت لکھ لوگے چیزوں کی قیمتیں بھی تمہاری ڈائری میں محفوظ ہو جائیں گی مثلا آج سے چالیس پچاس سال پہلے کی کسی ڈائری میں اگر لکھا ہو کہ گہوں یعنی گندم ایک روپے کے بارہ تیرہ سیر یعنی کلو ملتے تھے گوشت دو آنے سیر تھا یعنی دو آنے کلو تھا لٹھا ململ تین چار آنے گز مل جاتا تھا لٹھا ململ یہ کپڑے کی قسمیں ہیں گھی ایک روپے میں ایک سیر آ جاتا تھا یعنی گھی ایک کلو مل جاتا تھا ایک روپے میں سونا بیس روپے تولہ تھا مزدور کو تین آنے راج کو چھ آٹھ آنے روزانہ دیے جاتے تھے دودھ آنے ڈیڑھ آنے سیر تھا تو ہمیں کتنی حیرت ہوگی بلکہ شاید حسرت بھی ہو یعنی خواہش بھی ہو کہ کاش ابھی بھی چیزیں اتنی سستی ہوتی تو یہاں پر مصنف نے یہ بتایا کہ ہمیں موسم کا حال بھی ڈائری میں لکھنا چاہیے ساتھ ہی ہمیں اگر ہم نے کوئی خریداری کی ہے وہ بھی اگر ہم لکھتے ہیں تو کچھ سالوں بعد جب ہم اس ڈائری کو پڑھیں گے تو ہمیں باقاعدہ پتا چلے گا فرق کہ آج سے پہلے قیمتوں میں کیسا فرق تھا اچھا تو اور کیا کیا لکھو گے اپنی ڈائری میں کسی عزیز یا دوست کے ہاں شادی میں گئے تو اس کا حال بھی مزے لے لے کر لکھو کس کے ہاں شادی تھی دلہ کا نام کیا تھا دلہن کس کی بیٹی تھی اسی طرح کہیں سالگرہ میں جاؤ یا خود تمہارے ہاں کسی کی سالگرہ ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے یعنی خدا نہ کرے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو یہ سب باتیں بھی لکھ لو اپنے امتحانات کی تاریخیں بھی لکھو کس کلاس کا انتحان دیا پرچے کیسے ہوئے کتنے نمبر ملنے کی امید ہے کسی دوسرے شہر سے کوئی عزیز آئے یا تم خود کسی دوسرے شہر میں جاؤ تو وہاں کا حال لکھو راستہ کیسا کٹا درمیان میں کون کون سے اسٹیشن آئے کرایا کتنا لگا راستے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو وہاں کتنے دن تہرے وقت کا وہاں کا موسم کیسا تھا اس شہر میں پہلی بار گئے تھے تو اس شہر کی خاص خاص باتیں تاریخی امارتوں باغات سیر تفریق مقامات کا حال لکھو وہاں لوگ کیسے تھے ان کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا رہا یہ سب باتیں مختصر مختصر لکھ لو تمہارے ابا کی تنخواہ بڑھی ہو یا ان کا تبادلہ تبادلہ یعنی تبدیلی کسی دوسرے محکمے محکمہ کہتے ہیں شعبے کو یا دفتر کو یا شہر میں ہوا ہو یا کوئی بڑی چیز مثلاً موٹر یا سائیکل خریدی ہو یا مکان خریدہ ہو یا مکان بدلہ ہو تو وہ بھی لکھ لو اسی طرح جو بھی کوئی نئی بات ہو ملک میں کوئی اہم واقعہ ہوا ہو حکومت بدلی ہو کسی بڑے آدمی کا کسی عدیب شاعر لیڈر عالم کا انتقال ہوا ہو وہ بھی نوٹ کر لو ایک بات کا خیال رکھنا اگر کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے یعنی اچھائی تو وہ بھی لکھ لو لیکن اگر برائی کی ہے تو وہ نہ لکھو بلکہ وہ تو دل سے بھلا دو بھلائی یاد رکھنے اور پھیلانے کی چیز ہے اور برائی کو بھول جانا اچھا ہے تمہارے علم میں کوئی ایسا واقعہ آئے جس سے کوئی اخلاقی سبق ملتا ہو تو وہ بھی لکھ لو کوئی بہت اچھا قول یعنی بات یا شیر سنا ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہو ایک اور بات بھی بتا دوں ڈائری روزانہ لکھنا چاہیے عادت بھی روز لکھنے سے ہی پڑتی ہے لیکن اگر کسی دن اتفاق سے ڈائری نہ لکھ سکے یا لکھنے کے قابل کوئی بات ہی نہ ہوئی اس دن چھوڑ بھی سکتے ہو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دن ڈائری لکھنے سے رہ جائے تو اس سے بددل ہو کر بددل یعنی مایوس ہونا کہ بھئی اب میں نے پچھلے دن نہیں لکھی تو اب میں مزید بھی آگے نہیں لکھوں گا ہو کر بلکل ہی چھوڑ نہ دینا چاہیے ناغہ ناغہ کہتے ہیں یعنی اگر وقفہ آ جائے ایک دن تم نے لکھنا چھوڑ دی ڈائری ناغہ ہو جانے میں اتنا حرج نہیں ہے حرج یعنی نقصان جتنا کسی اچھے کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے میں ہے تو یہاں پر مصنف نے یہ بتایا کہ اگر کسی دن ہم ڈائری نہیں لکھتے اب کسی بھی وجہ سے وقفہ آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے یا ڈائری لکھنا چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک دن رہ جانا زیادہ نقصان نہیں ہے بلکہ ڈائری لکھنا جو ایک اچھی عادت ہے اچھا کام ہے وہ چھوڑ دینا نقصان دے ہے اس طرح جب تم بڑے ہوگے بڑے ہوگے ملک کے اہم واقعات چیزوں کی قیمتوں کا موسم کا ریکارڈ تیار ہوگا یہ گویا ایک تاریخی کتاب ہوگی سبق آموز معلوماتی کتاب اس کتاب سے خود تمہیں بھی بہت سے فائدے ہوں گے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے ڈائری لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تمہیں لکھنے کی عادت اور مشک ہو جائے گی مشک ہونا یعنی پریکٹس ہو جانا کسی کام کو لگتار کرنے سے جو ہمیں مہارت حاصل ہو جائے ممکن ہے کہ اس مشک کی بدولت بدولت یعنی ذریعے سے ایک بہت اچھے لکھنے والے بہت بڑے عدیب بن جاؤ عدیب یعنی رائٹر خوب مشہور ہو جاؤ تمہیں معلوم ہے کہ بڑے آدمیوں کی مشہور لوگوں کی زندگی سے لوگوں کو کتنی دلچسپی ہوتی ہے ان کے حالات کی کتنی تلاش ہوتی ہے تم بھی بڑے آدمی بن گئے تو تمہاری ڈائری سے لوگوں کو کتنی سہولت اور دلچسپی ہوگی اس وقت تمہاری ڈائری کی بڑی قدر ہوگی اور یہ آخر میں مصنف کا نام لکھا ہے مسعود احمد برکاتی تو اس پورے سبق میں مصنف یعنی مسعود احمد برکاتی نے ہمیں یہ بتایا کہ ڈائری لکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور ڈائری میں ہمیں کیا کیا لکھنا چاہیے اور اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں تو آخر میں تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم مسلسل ڈائری لکھتے رہے ہیں اور جب ہم بوڑے ہو جائیں تو وہ ڈائری ہمارے کتنا کام آئے گی کہ اس میں ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہوگا اپنے تمام عمر کا کہ کس وقت میں قیمتیں کیسی تھیں موسم کیسا تھا یا کیا ہوا تھا تو یہ ڈائری آخر میں آ کر ایک ریکارڈ کی صورت اختیار کر لے گی جو ایک معلوماتی کتاب کی طرح ہوگی اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے موسیقی